بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنرل آصف غفور اس وقت پوری دنیا پر چھا گئے ہیں کمال انہوں نے کر دیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس لئے تو پاکستان کی قوم جنرل آصف غفور سے بے پناہ محبت کرتی ہے جنرل آصف غفور نے سلمان خان کی فلم ٹائگر زندہ ہے کہ ایک تصویر شیر کی جس میں وہ را کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یاد ہوگا آپ کو کہ اس میں کترینہ کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ دکھایا گیا پہلے پارٹ میں یہاں تک دکھا گیا کہ آئی ایس آئی مات کھا جاتی ہے آج جنرل آصف غفور نے اتنا شاندہ ٹویٹ کیا ہے یہ رائٹ پرسن ہے رائٹ ٹویٹ کے لئے کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو کہ اس بات کا سب سے بہترین جواب دے سکتے تھے آپ دیکھتے جائیں اب بھارت کے اندر وہ تماشا ہوگا میڈیا کے اندر وہ بحث ہوگی جس کے انتہا نہیں پاکستان کے جنرل نے ٹویٹ کیا کیا ہے حقیقت میں بولی ووڈ میں را کا ایجنٹ وہ ہوتا ہے جس کے سکس پیکس ہوں جو دکھنے میں بہت اچھا ہو شکل صورت بہتر ہو جیسے ہیرو کی طرح کوئی را کا ایجنٹ ہوتا ہے اور اس کی خوبیاں یہ ہوتی ہیں وہ آئی ایس آئی کو مات دے رہا ہے ان کی تو حالت یہاں تک ہی جاتی ہے اور حقیقت میں را کا ایجنٹ کلبوشن یادف ہوتا ہے جس کی نہ کچھ شکل ہے نہ صورت اور اس کو پکڑنے والے آپ کے آئی ایس آئی کے ہیرو ہوتے ہیں کلبوشن یادف بھی کیا یاد کرتا ہوگا کہ آئی ایس آئی کے ہیروز کس طرح گھس گئے تھے اس کے گینگ میں اور اسی گینگ کا حصہ بن کر اپنی جان جوکوں میں ڈال کر کلبوشن یادف کو پکڑ کر لائے آپ جانتے ہیں ویسے تو الحمدللہ ہمارے آئی ایس آئی کے ہیروز کی کیا بات ہے لیکن ایک بات جو ان کی دنیا بھر میں سب سے زیادہ منفرد ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رحمت کے سائے کے تلے ہے کہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ کبھی بھی پکڑا نہیں جاتا یہ سب سے بہترین الحمدللہ quality ہے بھارت کو جب کوئی بندہ نہیں ملتا تو وہاں کبھی مسلمان اور گلی محلے کے لوگوں کو پکڑ کر کہہ دیا جاتا یہ تو آئی ایس آئی کے ایجنٹ بات میں پتا چلتا ہے وہ کسی مسجد کا امام ہے بات میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو کورا اٹھانے والا ہے اس کے بعد کبھی یہ لوگ سیب پکڑ لیتے ہیں کبھی غبارے پکڑتے ہیں اور اگر کچھ نہ ملے تو کبوتر پکڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے بیچے ہیں جب یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو دنیا بھر میں جو ان کا مزاک اڑ چکا ہے اور اڑتا رہتا ہے وہ ہم سب نے دیکھ اور اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ ان کا پورے کا پورا بندہ پکڑ لیتے ہیں جو نیوی کا آفیسر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جیت یہ ہوتی ہے زبردست چیز کلبوشن یادف کو جب پکڑا تو اس سے جو کام لیا تھا وہ تو تھائی کمال مگر اس میں ایک ایسی چیز تھی جو بہترین زبردست تھی جو اس کا آ چکا ہے اور وہ ہمارے ہاتھ میں جب پاکستان نے کلبوشن یادف کی ویڈیو اور تمام چیزیں ریلیس کی تو بھارت نے پہلے تو مانے سے انکار کر دی اس کے بعد دس لوگوں کو بھیجا کلبوشن یادف کے گھر کے باہر وہ اتجاج کیا کہ جی ہمارا رشتے دار ہے کلبوشن یادف بزنس کے لیے گیا تھا اس کو گرفتار کر لیا اس کے بعد جا کر ان لوگوں نے مانا کہ جی ہاں کلبوشن یادف ہمارا نیوی کا بندہ تھا جنرل آصف غفور کی یہ ٹویٹ ہمیشہ یاد رہے گی اور سب سے بہلے یہ بولی وڈ والوں کو یاد رہے گی خاص کر کبیر خان کو جنہوں نے یہ فلم بنائی ہے اور جو راہ سے پیسہ لے کر اس فلم کو ڈرگ کرتے ہیں کبھی ایک پارٹ کبھی دو پارٹ اب مزید انہوں نے اگلا تیسر اور چوتھا پارٹ بھی بنانا ہے بھارت کے اندر یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہتا ہے کہ ہر سال ارب اور پیہ لگاتی ہے راہ کیونکہ وہ لوگ ناکام ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی آئی ایس آئی نے کوئی فلم بنائی ہو ایسی پاکستان کے اندر کہ پرموٹ کیا ہو ہمارے آئی ایس آئی کی ایجنٹ کیا ہے ان کو کبھی ضرورت بھی پیش نہیں آتی کیونکہ الحمدللہ ان کا کام بولتا ہے دنیا ویسے ہی ان کو تسلیم کرتی ہے یہ دکھاتے ہیں ہر دفعہ اپنی فلموں میں ان کو ضرورت پڑتی ہے دکھانے کی کہ جی پاکستان کے اندر تو ان کو ہیرو مانا جاتا کوئی ہمیں بھی ہیرو مان لے اصلی ایجنٹ کیا ہوتا ہے اوم پوری ان کو بتا چکا ہے جس کو انہوں نے دنیا سے رخصت کر دیا کہ وہ کہتا تھا کہ بزدل ہیں بھارتی فوج نکم میں ہیں راہو والے ان کی اتنے اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے سامنے کھڑے ہو سکے اب بھارت جو فلم بنا رہا ہے اڑی اس میں آپ ذرا دیکھئے فلم کے اندر ایسے سے ہیرو ہیں سکس پیکس والے فوجی دکھائے گئے ہیں اور پاکستان پر حملہ کرتے ہیں اور حقیقت میں بھارتی فوجیوں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ان کی شکل کون سی ہے تیج بہادر جو دال کے لیے ویڈیو بنا کر ساری دنیا میں بے نکاب کرتا پھر آئے بھارت کو بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اور بھارتی انڈسٹری ہمیشہ اپنے لوگوں کو بے وکوف بناتی ہے پاگل بناتی ہے اصل کہانی یہ ہے کہ پاکستان پر دنیا کی نو خفیہ ایجنسیاں نے بیک وقت لڑائی لڑی سٹل لڑے ہیں الحمدللہ ہم نے بلوچستان بچایا پختون خواہ بچایا ہم نے سندھ بچایا پنجاب کے اندر سے تمام جگہوں سے الحمدللہ دہشتگردی ختم کی چائنیز ایمبیسی پر حملہ کرنے والے بی ایل لے کے راکے ٹیرریس جب وہ آئے اس کے پندرہ منٹ کے اندر اندر ان کا رینجر نے صفایہ کر دیا بھی آئیس آئی اور پاکستان کی فوج کے ہیروز نہیں پہنچے تھے لیکن اڑی کے اندر جب انہوں نے خود حملہ کیا تو چار دن تک ان سے چار بندے نہیں مارے گئے ممبئی حملے میں آٹھ ہزار سپیشل کمانڈوز گئے اور پھر بھی تین دن تک کلیر نہیں کروا سکے اور بعد میں وہ بھی پتا چلا کہ انسائٹ جوب تھی دیکھئے آج جنرل آصف غفور نے جو ٹویٹ کیا وہ بھارتی ڈائریکٹروں اور خاص کر بولی ووڈ اور سلمان خان کے دل پر جا لگی ہے انہوں نے صرف ایک ٹویٹ سے پورا بولی ووڈ خاموش کروا دیا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں